موسیقی گرم مسالہ ہے ہری مرچے ہیں اور باقی سارے مسالے ہیں تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اب آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھئے میرے پاس جو مٹن ہے یہ ران کا گوشت ہے سارا تو اس میں دو جو نلی والی ہڈیاں ہیں بوٹیاں ہیں وہ بھی ہیں لمبی لمبی ہڈی والی اور یہ مٹر ہیں تو خاف کیجی مٹر ہیں یہ تو اس طرح سے سارا سامان تیار ہے تو گیس پہ رکھا ہے پریشر کو اور فلیم اس کا آن کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فلیم آن ہے اور اس طرح سے جو ہمارے پاس مٹن ہے اس کو پہلے ہم ڈالیں گے پریشر ککر کے اندر اور سٹیم اس لیے باہر آ رہا ہے کہ پریشر میں بھی پانی نہیں ڈالا اور اس کا جو فلیم ہے اسے میں نے آن کر دیا ہے تو اب اس میں ڈال دیئے ہیں دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دو کھانے کے چمچ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر اور اب اس میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالہ جس میں چھوٹی لائچیاں ہیں بڑی لائچیاں ہیں ایک ٹکڑا دالچینی کا ہے لونگ ہے اور ایک بادیان کا پھول ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے پانی تاکہ نیچے سے گوشت ساتھ نہ لگ جائے اور ایک چمچ ڈال دیا ہے لال مرش کا پاودر ہاف چمچ اس میں جائے گا نمک اور ہاف چمچ سے کم اس میں ہم ڈالیں گے ہالدی پاودر اور یہاں پہ اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آپ سب کا تھینک یو سو مچ دل سے بہت زیادہ تھینک یو سو مچ جو لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اور میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور میرے جتنے بھی بڑے ہیں ان سب سے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرے لئے دعا کیا کریں تو یہاں پہ مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم پریشر کو ڈھکن لگائیں گے اور ڈھکن لگانے کے بعد ہم نے اسے پکنے دینا ہے دس منٹ کے لئے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے پریشر چل رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ فلیم آف کر دیا ہے اور اب ہم پریشر کا ڈھکن کھولیں گے یہ دیکھئے تو پانی اس میں تھوڑا سا ہے اس کو ڈرائے کر کے کڑائی کے اندر ڈالیں گے تو گیس پہ رکھ دیا ہے میں نے کڑائی کو اور اس میں ہم ڈال دیں گے گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ سارا گلا ہوا بوائلڈ مٹن جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے کڑائی میں اور یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا فلیم ہائی رکھیں گے اور گوشت کا پانی جو ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ڈرائے کریں گے تو بکرے کے گوشت کی آپ کو پتا ہے بہت ہی مزے کی خوشبواتی ہے جو کہ اب آنا شروع ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہے صرف مسالہ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم ہائے ہی رکھیں گے اور گوشت کو بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیا ہے ہاف چمچ زیرہ ثابت زیرہ اور ہاف چمچ ڈال دیا ہے سوخہ دھنیا پاورڈر اور یہ تھوڑی سی ڈال دی ہے کوٹی لال مرچ اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر تو یہاں پہ یہ جو گرم مسالے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے گوشت کو اور ہم بھونیں گے تو اب یہاں پہ اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں چار پانچ کٹ کے اس طرح سے بڑے سائس میں تو ہری مرچوں کا جو فلیور ہے وہ کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہری مرچیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم اور بھونیں گے تو یہ دیکھئے پانچ منٹ اور بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیئے ہیں مٹر اچھا یہاں پہ جب پریشر لگا ہوا تھا تو میں نے سائیڈ پہ جو مٹر ہیں ان کو پانچ منٹ کے لئے پانی میں میں نے بوائل کر لیا تھا تو پانچ منٹ مٹر کو بوائل کر کے آپ نے ڈالنا ہے پھر وہ بہت جلدی جو مٹر گوشت کا سالن ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے اور بھوننا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اس کی مزے کی لکھ ہے کتنی اٹریکشن ہے اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں انسان ہوگا جس کو یہ پسند نہیں ہوگا مٹر گوشت تو اب اس میں ڈال دیں گے پانی تو پانی اس میں ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی ہے تقریباً ڈیڑ گلاس کرنے کے بعد اس کو ہم نے لگانا ہے ڈھکن اور ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے دس منٹ کے لئے پکنے دینا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ دس منٹ بیٹ چکے ہیں اور ڈھکن ہم نے ہٹا دیا ہے تو یہ آپ چیک کرئے جو پانی تھا وہ کافی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں اتنا ہی اس کا جو گریوی ہے وہ چاہیے تھا آپ چاہیں تو اس کا اور پتلا شوربہ کر سکتے ہیں تو اب اس پہ ڈال دیا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈش ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو مٹر گوشت ہے وہ بالکل تیار ہے تو دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے مکس کرنا ہے اس کو فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا مٹر گوشت کا سالن بن کے تیار ہے بہت ٹیسٹی بہت مزیدار اور آپ یقین کریے بکرے کے گوشت کے اندر جو اس کا ٹیسٹ ہے جو اس کا فلیور ہے میں آپ کو بہت رچ زائقہ رچ ڈش اور رچ فلیور بہت ہی کمال کا بہت ہی مزی کا کہ اللہ کی نعمتوں پر جتنا زیادہ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ کتنا زیادہ ٹیسٹ ہے گوشت کے اندر اور کتنا مزی کا اٹریکٹیو لگتا ہے جب اس میں ہم مٹک ڈال دیتے ہیں تو تینک یو سو مچ خوش رہیے ہیپی رہیے اور ویڈیو کو لائک کریے گا اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انٹرائی کیجئے تو تینک یو سو مچ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں